ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت لوگ مجھے میسج کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں کہ بھئی انگلیش سکھنا بہت مشکل ہے ہمیں بہت ساری پروبلمز ہیں ہمیں بہت ساری چیلنجز ہیں اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے اور بہت ساری پروبلمز ہیں اس کے ساتھ اب ان چیزوں کو سرہ ایکسیمن کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اور ان پروبلمز کو تھوڑا سا سالف کرنی کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک جو سب سے زیادہ مجھے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انگلیش بولنا چاہتے ہیں we want to learn انگلیش لیکن ہمارا ایکسن ٹھیک نہیں ہے ہماری پرنانسییشن ٹھیک نہیں ہے ہم بہت سلف کانشیس ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں اب میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی فورن لینگویج لرن کریں گے وہ آسانی سے نہیں ہوگا اس لیے آسانی سے نہیں ہوگا کیونکہ ایک لینگویج ہے ایک زبان ہے جو آپ ساری عمر بولتے رہے ہیں وہ آپ کی مادہ ٹنگ ہے اب آپ مادہ ٹنگ سے نکل کے ایک فورن لینگویج میں جا رہے ہیں they should you know even if it's an international لینگویج اور آپ اس لینگویج کو اسی دکشن کے ساتھ اسی ٹریٹپنٹ کے ساتھ جو اس کی نیٹیو سپیکرز جس طرح سے اس کو use کرتے ہیں آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں because انگلیش is in the spotlight اور بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر judge کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی اس کی انگلیش کیسی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگ فورن انگلیش بولنے میں یا آپ اچھی بول رہے ہیں بری بول رہے ہیں لکھ کیسے رہے ہیں how is your writing اس چیز پہ judge کرنا شروع کر دیتے ہیں and I think اس وجہ سے زیادہ لوگ self-conscious ہو جاتے ہیں especially جب آپ بولنی کی بات کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی لینگویج جب آپ بولیں گے آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ نے غلطی تو کرنی ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہستے ہیں یا مزاق اڑاتے ہیں and یہ چیز بہت put off کرتی تو اس کا actually کوئی علاج نہیں ہے علاج یہ ہے کہ آپ نے لینگویج سیکھنی ہے آپ نے دھیت بننا ہے آپ نے اس کو بولنا ہے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھ پائیں گے اسے جہاں تک accent کی بات ہوتی ہے اور جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ جیسے accent چاہیے ہم نے اسی طرح انگلیش بولنی ہے جیسے آپ بولنی ہے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو accent ہے وہ آپ کی ایک یونیک کوالٹی ہے کہاں رہے ہیں آپ کون سے accent سے ایکسپوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا accent ایک خاص طریقے سے بنا ہے اب انگلینڈ میں بہت سارے accents ہیں بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ انداز سے انگلیش بولتے ہیں اور اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کس علاقے میں کس ڈائریکشن میں کدھر رہتا ہے جو نورف کی انگلیش ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو ساؤف کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سے سٹی سے ہیں یا کون سے ایریا سے ہیں تو جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ انگریزوں کی طرح انگلیش نہیں بول سکتے آپ کا بریٹیش ایکسنٹ نہیں ہو سکتا لائکوائز اگر آپ بریٹن میں رہ رہے ہیں اب میرا جو ایکسنٹ ہے وہ بریٹیش ایکسنٹ ہے میرا امریکن ایکسنٹ نہیں ہو سکتا اگر میں بولنے کی کوشش کروں گی تو وہ فیک ہوگا اور اس میں میں غلطی کروں گی and I won't look good so it is very important کہ جو آپ کا اریجنل ایکسنٹ ہے آپ اس کو رکھیں وہ آپ کی پہچان ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ you know this is where you are from آپ وہ اریجنل ایکسنٹ رکھیں اور آپ ایمفیسائز کریں پرنانسی ایشن پہ ایکسنٹ اور پرنانسی ایشن یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں پرنانسی ایشن وہ ہے کہ آپ نے ایک ورڈ کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے صحیح طرح اس کو بولنا ہے ڈیلیور کرنا ہے جہاں تک ایکسنٹ کی بات ہے ایکسنٹ کو آپ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا سوفن کر سکتے ہیں اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا ایکسنٹ بہت زیادہ ہارڈ ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کر سکتے ہیں جب ہم پرنانسی ایشن کی بات کرتے ہیں پرنانسی ایشن تو ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک کریکٹ پرنانسی ایشن ہے اور اس میں ایک انکریکٹ پرنانسی ایشن ہے تو وہ چیز آپ نے بالکل فالو کرنی ہے آپ دیکھیں یہ جو ہے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کو بکس مل جائیں گی آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارا بہت ساری چیزیں مل جائیں گے آرچکلز مل جائیں گے جس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ کس ورڈ کو پرنانس کرنا ہے کس طرح سے میں نے اس چینل کے اوپر بھی کنفیوزنگ ورڈز جو کومنلی مسپرنانسد ہوتی ہیں میں نے وہ ویڈیوز بنائی بھی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں اور چینلز کو بھی دیکھ لیں اور وہاں پہ آپ کی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو جائے گی اوکے اب بات کرتے ہیں سیکھیں کیسے اور اس کو پھر سیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس کیسے کریں اب سیکھنے کے لیے جی یوزیلی آپ سنتیں کہ کوئی اچھا تھیچر ہمیں نہیں مل رہا کوئی ایسا ہے نہیں جو ہم اس سکھا سکے تو اگر ایسی بات ہے نا تو this is just an excuse آپ کو کچھ سیکھنا ہے آپ خود اس کے means کریں گے آپ بہت سارے لیسنز مل جاتے ہیں ان لائن بہت سارے ویڈیوز مل جاتے ہیں آپ کو even ویڈیوز جو میں بنا رہی ہوں they can help ہو سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو help ان سے ہو جائے مختلف چیزیں آپ دیکھیں مختلف چینلز کو آپ فالو کریں بہت سارے تیچنگ ریسورسز ہیں آپ کے پاس آپ سیکھیں لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے انگلیش کو تو آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکتے اور پریکٹس کی بات یہ ہے کہ افکورس آپ تھوڑا سے شائع ہوتے ہیں آپ confident نہیں ہوتے بہت سے انسٹنسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے اس کو آتی ہے صحیح انگلیش اس کو آتی ہے سینٹنس سٹرکچر بھی ٹھیک ہے گرامر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک ہزیٹیشن ہے لوگوں کے سامنے بولنے میں اور بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھیں جو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ہم سہی نہیں بول رہے لیکن جب وہ بول رہے ہوتے ہیں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ you know you're doing such a good job آپ تو بہت سہی بلکل ٹھیک بول رہے آپ کو کوئی تو آپ اس چیز میں سے نکلیں تھوڑھے سے بولڈ ہو جائیں اور آپ ان فرنس کے ساتھ انگلیش بولیں ایک تو جو سمجھتے ہوں آپ کے ساتھ ایک کانورسیشن کر سکیں اور آپ سب لوگ ایک دوسر کو کریکٹ کریں اس میں اب جیسے میری فیمیلی جو ہے وہ پنجابی سپیکنگ ہے مجھے پنجابی بہت شوق ہے بہت ایڈوٹ ہر ایکسنٹ میں پرناؤنس نہیں کر سکتی صحیح ورڈز کو ڈیلیوری بھی میری ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرتی ہوں میں کہ جب مجھے سب سے زیادہ کمفٹربل جس جگہ میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں میں وہاں پنجابی بول لیتی ہوں تھوڑا سا لوگ ہس لیتے ہیں تھوڑا سا انجوئی کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا I feel کہ I'm improving that way اب ہم بات کریں گے vocabulary پہ vocabulary بہت ضروری ہے کہ vocabulary آپ کی اتنی آپ کے پاس ہو کینکہ یہ building blocks ہوتی ہیں کچھ سی بھی language کی آپ کے پاس vocabulary اگر نہیں ہے تو آپ آکے اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے in the beginning آپ اس کو simple رکھیں simple sentence structure رکھیں conversations میں آپ ضرور دلجھوں how are you what is your name how old are you where do you live what day of the week is it when were you born اس طرح کی چیزیں آپ اس طرح کی conversation رکھیں and see how it goes اس میں آپ کی بہت ساری پریکٹس ہو جاتی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو یا ویڈیو یا آوڈیو اس کو ریکوارڈ کر لیں آپ کوئی اخبار پڑھ لیں یا آپ کے پاس کوئی بک ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں آپ کوئی اچھی لگتی ہے اس کی جو رائٹنگ ہے سٹوری ہے فکشن پویٹری وٹی وٹی اور آپ اس کو پڑھنے اس کو پڑھنے کے بعد مطلب آپ اس کو پڑھیں گے ریکوارڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو پلی بیک کریں پلی بیک کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی how you sound آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں آپ کی ڈیلیوری کیسی ہے آپ کن ورڈز پر اٹک رہے ہیں کون سے ورڈز کی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی ریکوارڈ کرنا اپنی آواز کو اور آپ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اور جیسے میں نے کہا ہے کہ انگلیش بولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم نے یوزیلی اس کو زیادہ مشکل بلائے مجھے ضرور بتائیں کہ کون سا کون سا چاہیے that will be helpful for you until next time bye bye